اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح نہیں فرماتے کہ تم پر روزہ فرض ہے لازمًا لازم ہم جانتے ہیں یہ ہم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی فرمایا ہے لیکن انداز بہت پیار آئے ایک بہت ضروری بات ہے دیکھیں آپ یہ چیزیں مسکر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں ہمیں بتاتے لازمی تمہیں روزہ رکھنے فول سٹاپ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑائی اتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آرام سے کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے روزہ رکھو بس لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چنے تھا کہ یہ بات آپ کے اور میرے اندر تک مہنچے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ آیل شروع کرتے ہیں کہتے ہوئے یا ایواللہ دین آمانو اے وہ جو ایمان لے کر آئے ہو یعنی آپ ہم اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مخادب کر رہے ہیں ہم ایمان مالے لوگ ہیں ہم امانت والے لوگ ہیں ایسے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ٹھیک ہے نا ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں ہم کیا ہیں ری ایرنجمنٹ آف میٹر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم ہمارا رتبہ بڑھا کیا ہم کیا تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظمت بکشی یہ ایک رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اے وہ جو ایمان لے کر آئے ہو امانت والے لوگ جن کے دریمان میں ٹرسٹ ہے جن کا تعلق ہے یعنی ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا ہمارا ایک تعلق ہے سوئے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتاتے کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے پیار سے سمجھا رہے ہیں آپ کا رتبہ بڑھا کر رہے ہیں یا ایو اللہ دین آمنو کہہ کے اے وہ جو ایمان لائے ہو اور پھر فرماتے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں پیار سے الفاظ ہے پہتہ یہ پیسیف فعل ہے مجھولے سے بولتے ہیں جسے آپ انگلیشن پیسیف فعل بولتے ہیں آپ پر فرض کیے گئے یہاں پہ الفاظ یہ آ سکتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کر رہا ہوں میں نہیں روزے فرض کیے گئے آپ رکھیں روزے پیسیف فارم استعمال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ایون یہاں پر بھی اپنی رحمت دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی بڑھن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے برا نہیں چاہتے ہیں ناظب اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر چاہتے ہیں اور پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی جیسے تم سے پہلے پر روزے فرض کیے گئے تھے کہنے مصد یہ ہے کہ جو پچھلی نسلے گزری ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا جو تم سے پہلے لوگ رہے ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے اور انہوں نے بھی اس سے خیر ہی کمائی ہے سو آپ اکیلے نہیں ہوں پریشان نہ ہوں مثال کے طور پہلے دفعہ جم جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ ہی کی طرح کا بندگ ہوتا ہے اور وہ بینچ پرس دو سو کلو اٹھائیں اس کے پاس بھی وہی دو ہاتھ اور دو ٹانگیں جو میرے پاس ہیں اگر یہ کر سکتا ہے تو ایک دن میں بھی کروں گا یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے آپ پر فرض کیا پیشلے پر بھی ہم نے فرض کیا تو انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے ان کے لئے یہ بہتر خبط ہوئی اور اللہ تعالیٰ پر یہاں پر بات ختم کرتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون یہ سب کس لیے کہ آپ کے اندر تقویٰ آجائے اللہ تعالیٰ کی پرہزگاری آجائے پرہزگاری آجائے اور وہ جو جس کے اندر تقویٰ آجائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آجاتی ہے جس کے اندر تقویٰ آتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لئے سب معاملی آسان فرما دیتے ہیں اس کو سکون دیتے ہیں یہ جو رمضان کی آیات ہیں بہنوں اور بھائیوں یہ آپ سمجھیں محبت کی آیات ہیں آپ قرآن جیت کو ایسا سمجھیں کہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا خط ہے ہمارے لئے اس بادشاہ کے درمیان جس نے سب کچھ پیدا کی ہے اور اس ناچیز اس بندے کے درمیان ریال محبت جو اصل محبت ہوتی ہے یا اصل محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ بار بار آپ کو یہ ریمائن کرواتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کی بار بار آتے ہیں کہہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے راستے سے بھٹک رہے ہیں تو آپ اپنے لئے کوئی نقصان اپنے آپ کو پہنچا دو گے تو وہ آپ کے پاس پھر آتے ہیں اور یہ چیزیں پھر آپ کے اندر باپس آتی ہیں اور یہ جب آیات پڑھتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرماتے کہ روزہ رکھو بس اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے وہ جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ پڑھا کرتے ہیں آپ کے لئے روزے فرز کی گئے ہیں پیسی فارم میں ایسے ہی جیسے آپ سے پشلوں پر ہم نے فرز کیئے تھے آپ اس میں اکیلے نہیں ہیں یہ پہلوں کے لئے بھی بہتر ہوا آپ کے لئے بہتر ہوگا اور آخری گول کیا ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی آج ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ رحمت ہے اور محبت ہی محبت ہے آپ نے ہر کسی کی محبت حاصل کر لی لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی نہیں حاصل کی تو پھر اس سب کا کیا مقصد ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے